چکن تکہ بریانی اور اس کے ساتھ امیزنگ ڈیزرٹ اور ساتھ ہی اگر آپ کو یومی ایس ڈرنک مل چاہے تو کیا ہی بات ہے اور اگر آپ کا کچھ چکن میں کھانے کو دل کریں اور اچار گوشت بنائیں اچار گوشت جیسی تو کوئی ریسپی ہے ہی نہیں جی تو آج میں لے کے آئیں آپ کے لیے اید دعوت میں بہت ہی چنکے ریسپی اور یہ آپ کے بہت ہی زیادہ کام آنے والی ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ریسپی ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کی نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں بہت شکریہ آل او بل پر کلک کر دیا کریں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے بہت شکریہ جی تو سب سے پہلے میں نے دو کلو چکن لیا ہے جی تو سب سے پہلے جو ہمارے سٹرپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چکن کو اس طرح کٹ لگا لینے ہیں جتنا بھی آپ کے پاس چکن اویلیبل ہے آپ نے اس کو اس طرح کٹ لگا لینے ہیں کٹ لگانے سے کیا ہوگا جی جو ہم اس کے اوپر میری نیشن کریں گے جو مسالہ لگائیں گے وہ اس کے اندر تک چاہے گا ذائقہ بھی اس کے اندر تک چاہے گا جو کہ کھانے میں بہت لسیز ہوگا اور اوریڈی میں نے سب کے اندر اس طرح کٹ لگا دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ اپنا یہ والا پروسیجور کمپلیٹ کر لیں تو آپ نے نیکس ٹیپ کی تبر جانا ہے نیکس ٹیپ ہے جی دہی دہی مونسٹری اپورٹنٹ ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دہی تھوڑا ٹھیکی ہی ہو اس کے بعد ہم نے ایک پیالے تقریبا اس کے اوپر دہی ایٹ کر دینا ہے یہاں سے ویڈیو بلکل بھی سکیپ نہیں کریے گا نہیں تو آپ اگر سٹیپ مسٹ کر دیں گے انگریڈینٹس مسٹ کر دیں گے تو ویسا ٹیسٹ آپ کی بریانی میں نہیں آئے گا جیسا آنا چاہیے اس کے بعد ہے یہ کچھ سپائسیز اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو یہ یاد رہیں اس کے بعد میں نے نیچے بھی منشن کر دیا ہے سب سے پہلے میں نے اس میں جنجر پاورڈر ایٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں گارلک پاورڈر ایٹ کیا ہے نیچ کے ادرکا علیہ حسن دونوں ہم نے پاورڈر میں ہی ایٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں گرم سالہ ایٹ کیا ہے گرم سالہ ایٹ کرنے کے بعد موسٹ پوٹریز ٹیپ ہے جی یہ پیپریکا پاورڈر ہے کشمیلی لال مرچ آپ ضرور اس کو ایٹ کریے گا اس سے تو ایک کلر بہت اچھا آتا ہے یہ ٹیسٹ میں زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے یا زیادہ تیکھی مرچ بھی نہیں ہوتی ہے اس کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے ایک چمچ میں نے اس میں ہلدی ایڈ کر دیا ہے جتے بھی میں نے اس میں انگریڈینٹس ایڈ کی ہیں انگریڈینٹس ون ٹیبل سپون ہے اور اگر تو آپ پیپٹیکا پاوڈر کشمری لال مرش کی بات کریں تو وہ ٹو ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے دن میں نے اس میں فوڈ کلر ایڈ کیا تھا یہ بھی بہت اچھا کلر لے کے آتا ہے جو ہم نے چکن تکہ ریڈی کرنا ہے اس کا بہت اچھا کلر لے کے آئے گا آپ چاہئے تو یہاں پہ ہلکا سا ریڈیش کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے لیمن کلر ایڈ کیا ہے جو ہم چاولوں میں یوز کرتے ہیں زردہ کلر وہی کلر میں نے اس پہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد جی موسٹ انپورٹنٹ ہے لیمن لیمن آپ نے اچھا سکر اندر سکویش کرنا ہے لیمن بہت ہی ضروری ہے اس میں ہلکا سا کھٹا پن لے کے آئے گا میں نے ایک لیمن اس کے اندر نہیں چھوڑا ہے اگر تو آپ کے پاس چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ دو بھی کر سکتے ہیں میں نے بھرے سائز کا ایک لیمن اس میں ایڈ کیا ہے دین ہم نے اس کو اچھے سے مکس اپ کرنا ہے لیکن مکس اپ کرنا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم نے ایک دو انگریڈنس اس میں ایڈ کرنا ہے ملکل بھی سکیپ مت کریے گا آپ کو پرسیزر بتایا جا رہا ہے جو کہ سٹیپ بے سٹیپ ہے اب یہاں پھر ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس اپ کریں گے جتا بھی مسالہ ہے وہ ہم نے ایک ایک کر کے ایک ایک چکن کا بائٹ ایک ایک چکن کا پیس پکڑ کے ہم نے اس کے اوپر اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مسالہ لگا دینا ہے جیسے آپ کو اسی لگے سو مجھے آپ بتائیں کہ ہم میری ویڈیو کی سٹی سے کس کنٹری سے واش کر رہے ہیں تاکہ میں آپ کا تھینکس بول سکوں اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا وہ ان کا تہہے دل سے شکریہ اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی شکریہ کا موقع دیں اب یہاں پہ آپ نے تکہ بوٹی مسالہ لینا ہے جو بھی مارکٹ میں اویلیبل ہوتا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں سو یہاں پہ آپ نے تکہ بوٹی مسالہ ایڈ کرنا ہے اب یہاں پہ انگریڈینٹس کچھ سپائسیز ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں سو میں نے یہ مسالہ ہاف ایڈ کیا تھا آپ چاہیں تو اگر تو آپ کو فل سپائسی پسند ہے تو آپ اس کو فل ہی ایڈ کریں گا سو میں نے تھوڑی سی لائٹ بنانی تھی اس لئے میں نے اس میں کم ایڈ کیا ہے اگر آپ فل سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ پورا تکہ مسالہ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اب پھر سے ہم جیسے ہم نے تکہ مسالہ اس میں ایڈ کیا ہے اب ہم پھر سے اچھے سے ہاتھوں کی مطلب سے اس کو مکس اپ کریں گے اور اس کو ہم نے میرینیٹ ہونے کے لئے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لئے رکھا تھا لیکن آپ ایٹ لیس آدھا گھنٹے اس کو ضرور رکھے گا تاکہ جتنا بھی ہمارا مسالہ ہے جو ہم نے کٹ لگائے ہیں چکن کے اندر سارا مسالہ چکن کے کٹس کے اندر چلا جائے اس کا ٹیسٹ چکن کے اندر بائٹس میں بھی ہمیں کھانے میں آئے اس کے لئے آپ نے دو سے تین گھنٹے اس کو مرینیٹ کر کے رکھنا ہے دو گھنٹے مست ہیں تو اگر آپ دو گھنٹے نہیں کر سکتے تاکلیس آپ آدھا گھنٹہ تو کر ہی لیجئے گا کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دیپ فرائے کرنا ہے شیل فرائے بلکل بھی نہیں ہم کریں گے کوشش کریے گا کہ تھوڑے سی دیپ فرائے ہی ہو جائیں اور ان کو جو میں نے فرائے کیا تھا میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھا ہوا تھا زیادہ ہم نے ہائی نہیں کیا میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھتے ہوئے ہم نے ان کو فرائے کیا ہے تاکہ یہ اندر تک پکچائیں سو آپ نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے بھی ان کو فرائے کرنا ہے زیادہ حل چل نہیں مچانی نہیں تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے جو کہ کھانے میں آپ کے ٹیسٹ کو تھوڑا سا پھیکا بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں بھی چیک کریں اوائل کا کلر چینج ہو چکا ہے تقریبا ہم نے ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے درمیان میں ہم نے ان کو نکالا تھا اور یہ ہے جی کچھ ان کی فائنل لک چیک اٹ آؤٹ اور اوائل کی بھی آپ لک دیکھ سکتے ہیں اوائل بھی اچھا خاصا کلر چینج کر چکا ہے پھر ہی ہم نے اس میں سے نکالے ہیں چیزو یہ دیکھیں ہمارے ٹکوں کی کچھ فائنل لک سیم ٹو سیم بزار جیسے ہی لگ رہے ہیں کوئی انیس بیس کا فرق ہوگا شاید لیکن سیم ٹو سیم ویسے ہی لگ رہے ہیں اور کھانے میں انتہائی لزیز آپ ان کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ اگر تو آپ کا دل چاہے تو آپ جتے مرضی ایسے بھی کھا سکتے ہیں جیو اورڑی پکی ہوئے ہیں اب یہاں پہ آتی ہے بات نیکس ٹیپ کی اور یہاں پہ آپ نے ویڈیو بلکل بھی سکپ نہیں کرنی کیونکہ بہت ہی زبردست میں آپ کو ٹیپ اور ٹرکس بتانے لگی ہوں یہ ٹیپ ہے جی ہاو ٹو میک وائل رائس اب آپ وائل رائس کرنے کی ٹیپس بھی جان لیجئے اب ہم نے سب سے پہلے تو اس میں میں نے ڈالی ہے تین ہر ایمیرس ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال میرچے اٹھ کی ہے میں نے میکس مسالہ اٹھ کی ہے کھڑا مسالہ اس میں ڈال چینی ہے اور اس میں کالی میرچے ہے اس میں زیرہ ہے اور پھر جی میں نے اس میں لیمن نچور دیا لیمن سکویش کر گیا میں نے لیمن انتہائی ضروری ہے اگر تو آپ چٹ پٹے سے چاول کھانا چاہتے ہیں تو آپ نے پانی کے اندر بھی لیمن کو نچور دینا ہے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے میں نے تقریبا دو کلو مینے چاول بنانے اس کے حساب سے میں نے دو کلو میں ایک لیمن بھڑے سائز سکتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا اتنی سپائسی نہیں بنا رہی اگر تو آپ تھوڑی سے زیادہ سپائسی کرنا ہے کیونکہ جب بھی ہم تہ والی بریانی بناتے ہیں کوئی کسی بھی ٹائپ کی تو اس میں پیاس تقریبا زیادہ ہوتا ہے گریوی کے لیے پیاس اچھا ہوتا ہے سورہ زیادہ سو میں اس میں تقریبا تین بڑے سائز کے پیاس کٹنگ کر لیا تھا جیسے دارک پراؤن رکھ گئے چیک اٹ اب ہم چلیں گے اپنے نیکس ٹائپ کی طرف یہاں پہ میں نے مکس مسائلہ ہی اس میں کچھ کڑی پتہ ہے دال چینی تھوڑا سا زیرہ ہے کالی میرچہ ہلکا سا ٹھیک ہے زیرہ آپ اور بھی اٹ کر سکتے میں بعد میں اٹ کی پانچ ٹوماٹر پیسٹ بنا کے رکھ پانچ سے چھے ٹوماٹر تھے میرے پاس جن کا پیسٹ بنا رکھ لیا تھا اور یہ دیکھیں ٹوماٹر پیسٹ ان کو بھی گرینڈ کر لیا لیکن جب میں گرینڈ کیا اس کے لئے پانی ٹالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کیونکہ ہلکا ٹوماٹر پانی خود بخود ہی نکل آتا بہت اچھے گرینڈ ہو جاتے آپ بھی گرینڈ کر لینا پیسٹ بنا لینا اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینا اس کے بعد پکنا سٹارٹ ہو گئے ہری میرچے ایڈ ایڈ ہری میرچے ایڈ تقریبا چار سے پانچ ایڈ ایڈ کیونکہ دو کلو میرچے پاس چاول دو کلو کے قریب ہی چکن ہے ایک چمچ میں پہلے مرینیٹ کرتے ہوئے چکن میں ایڈ کر دیا دین میں اس میں ایڈ 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 سکتے ہیں جب بھی بریانی بناتے ہیں نمک میرچ کا بہت زیادہ حساب رکھنا دوں گی اس کے بعد میں اس میں پودینہ ایڈ کیا پودینہ ایڈ 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 پودینہ مرینی ایڈ ایڈ بریانی میں بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے پودینہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھے پکایا پودینہ ایڈ 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 دونوں چیزیں دونوں کو اچھے سی ایڈ دونوں کو اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک دیم من دو سے تین مینٹ کے لیے پکانا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی اس کے اندر گھل جاتا ہے تو آپ کو اتن زیادہ ٹائم کنزومنی ہوگا اب ہم نے اس کو تقریباً دو سے تین مینٹ کے لیے پکانا ہے اب دن میں نے اس میں ایڈ کیا ہے آلو بخارہ آلو بخارے کا ٹیسٹ بہت ہی خٹا میٹھا ساتا ہے بلکہ میٹھا میٹھا ساتا ہے اس کے بعد خٹے بان کے لیے میں نے اس میں املی ایڈ کی ہے اب یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھے سے ان کی بنائی کر لیں گے تاکہ آلو بخارہ اور املی ہے وہ بھی اس کے اندر اچھے سے گھل چاہے آپ نے اس طرح چمچ کی مدد سے املی کو پریس کر دینا ہے تاکہ یہ الگ الگ ہو چاہے اور ان کو اچھے سے آپ نے ان کی بنائی کر لینی ہے دین یہ میں نے کچھ کلوز اپ سا شورٹ آپ کو دیکھانے کے کوشش کری تھی کہ بہت ہی اچھی اس کی گریوی کی لک لگ رہی تھی پھر چاہے آپ نے اس گریوی میں آپ نے اور نکھالانے کے لئے اس میں ایڈ کر دنی ہے دہی دہی یہاں پہ میں نے تقریباً ایک پاؤ ایڈ کی تھی آپ چاہیں تو اپنے حساب سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک پاؤ اس میں دہی ایڈ کیا ہے دہی ایڈ کرنے سے گریوی بہت ہی اچھی بن جاتی ہے جیسے ہم دہی ایڈ کریں گے پھر سے ہم اس کے اچھے سے بنائی کریں گے ہم نے ایڈ کرتے جانے ہیں ہلکی ہلکی سی ان کی بنائی کرتے جانے ہیں اس سے تو ٹیسٹ بہت زیادہ دبالا ہوتا ہے یہ بہت زبردستی ٹیپ ہے جب بھی آپ کوئی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی سالن کچھ بھی بنائیں تو اپنے جیسے سپائسزز کے اندر ایڈ کرنے ہیں چمچکی مادرسن کو مکس اپ کر دیں تاکہ وہ ساست پکتے رہیں اور ان کا ٹیسٹ الگ الگ آپ کو کھانے میں آئے گا اگر تو جو بھی بندہ کھانے کا شکین ہے وہ سمجھ جاتے ہیں جی اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں اگر تو آپ اس طرح کی ریسپی بنانا چاہتے ہیں تو یہ ٹیپ آپ لازمی اپنائیں گا جیسے ہی آپ اس کے اندر انگریڈینٹس ایڈ کریں تو ساست چمچھی لاتے جائیں اس انگریڈینٹس کو الگ الگ کر کے پکاتے جائیں تو اس سے آپ کا ٹیسٹ بہت زیادہ دوبالا ہو گیا اور کھانے والا اٹومیٹیکلی جج کر جائے گا کہ اس کے اندر کیا کیا آپ نے ایڈ کیا ہے ابھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے جی سکہ دھنیا اور سکہ دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی بریانی مسالہ بریانی مسالہ آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے ہیں تو اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے فیل وقت جیسے اس کو ہرکی سے بنائی میں نے سکہ دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس کی دو منٹ کے لیے بنائی کیے دن ہی میں نے اس کے اندر بریانی مسالہ ایڈ کیا تاکہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے اب یہاں پہ جیسے تقریباً آپ نے بریانی مسائلہ ایڈ کر لیا ہے تو آپ نے اس کی بریانی مسائلہ ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے دو منٹ کے لیے بھنائی کر لیا ہے تو آپ نے اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کر دیں تاکہ جو گریوی ہے وہ اپنی اصلی لکھ میں آجائے ہلکا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے چکن فرائی کیا تھا چکن دکھا جو ہم نے فرائی کیا تھا اب آپ نے اس میں وہ ایڈ کر دینا ہے then آپ نے اس کو 5 to 10 منٹ کے لیے اس کے اندر پکانا ہے تاکہ جتنا بھی چکن کے اندر کچھا پن رگر رہ گیا ہے تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی اچھے سے اس کے اندر پک چاہے اور گل چاہے اب ہم ایڈ کریں گے اس میں چکن اب اچھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ اور فائنل اور لاسٹ ٹیپ کی طرف اور یہ ہے جی اب ہم نے اس کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے آپ نہیں کے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا سارا چکن جو ہے وہ باہر نکال لینا ہے جس چکن ہے نکال لیے گا اس کے مسالہ بلکل بھی نکال لیے گا ہم نے جس چکن کو الگ کرنا ہے کچھ اس طرح سے اب یہ دیکھیں میں نے سارا چکن نکال لی ہے اب آپ چاہے تو مسالہ بھی نکال سکتے ہیں لیکن میں نے مسالہ نہیں نکالا میں نے مسالے کو اسی طرح نیچے اچھے سے پھلا دیا ہے اور اب ہم اس میں رائے سیٹ کریں گے یہاں پر میں نے دو تہہ بنانی ہے آپ چاہے تو ایک بھی تہہ بنا سکتے ہیں سو میں نے ان کی دو بنائی ہے اب اپنے چمنچ کی مندل سے چاولوں کا اچھے سے سپریٹ کر لینا اچھے سے ہر طرف بکھیر دینا ہے تاکہ ایک ایک دانہ الگ الگ ہو اور آپ کو بعد میں تہہ کو نکالنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو جیسی کہ آپ اپنے چاولوں کا سیٹ کر لیں تو آپ نے چکن کا ایک ایک پیس پکڑ کے رکھتے جانا ہے یہ تہہ کے اوپر پھر سے ہم اس کے اوپر ایک ادت تہہ چاولوں کی لگائیں گے چاولوں کی تہہ لگانے کے بعد پھر سے ہم اس طرح چکن کو رکھیں گے جتنا بھی چکن باقی رہ گیا ہے وہ سارا کے سارا ہم اس طرح اوپر ڈال دیں گے اور پھر سے ایک لئے ہم چاولوں کی اس کے پر لگا دیں گے اور جو ہم نے پیاس نکال کے رکھا ہوا تھا سب سے پہلے جب ہم نے پیاس فرائے کیا ہے گولڈن فرائے کیا ہے تو ہم نے الگ سے تھوڑا سا نکال کے رکھ لیا تھا اب وہ پیاز ہم اس کے اوپر سے پرنکل کریں گے تاکہ بہت ہی اچھی لکا ہے اور جب ہم چاولوں کو نکالیں تہہ میں سے تو بہت ہی اچھا دکھنے میں بھی لگے اگر تو آپ شاہتے ہیں کہ آپ کے چاولوں کو بہت ہی اچھا کلر آئے تو آپ نہیں کہہ کرنا ہے آپ نے اس طرح جو بھی مطلب دیچ کا پتیلہ کچھ بھی ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس میں سے اس طرح چھمچ کی مطلب سے ہول کر لینا ہے اور جب آپ اس کے اندر کلر ایٹ کرنے لگیں گے تو ہول کے اندر جب کلر چاہے گا تو بہت ہی اچھا چاولوں کا کلر آئے گا نکھر کے باہر آئے گا کلر بہت ہی اچھا آئے گا سو یہ ایک زبردر سی ٹریپ اور ٹریک ہے شاید آپ کا بچھی لگے اس کے حاضر 5 منٹ فل آنچ کر دینی ہے ہم نے تقریبا میڈیم تو ہائی رکھ کر دینی ہے اور 5 منٹ کے بعد آپ نے ایک دم سے لوگ کر دینی ہے اور پھر یہ کچھ فائنل لوگ اب ہم ان چاولوں کو اچھے سے پلیٹ کی مدد سے نکالیں گے آپ نے ہمیشہ جب بھی اس طرح کے پتیلے میں چاول بنانے تو آپ خوشش کریں گے آپ پلیٹ کا استعمال کریں کیونکہ چمچ سے چاول ٹوٹ بھی سکتے ہیں لیکن پلیٹ سے بلکل بھی نہیں ٹوٹتے ہیں پلیٹ سے بڑے اچھے نکھڑ کے ایک ایک دانہ آپ کو نظر آئے گا اب یہاں پہ میں نے ٹمپریری سا آپ کو دکھایا ہے لیکن میں نے بعد میں ایک عدد پڑات میں نکال کے میں نے اچھے سے ان کو مکس اپ کیا ہے تاکہ بہت ہی اچھا ان کا مکس اپ سا کلر ہمیں مل جائے اور یہ ہے جی کچھ ان کے فائنل لوگ آپ اس طرح کی مزے دار چکن کرائی بنانا چاہتے ہیں بلکل ہی بزاری سٹائل سب سے پہلے جو چینل پر نیو ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بلکل نوٹفکیشن کو پریس کر دیں بہت شکریہ سب سے پہلے ہم نے ایک کپ تقریباً اس میں بھر کے آئل کا ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھے دو چمچ تھے میرے پاس لہسن کے اور ایک چمچ تھا میرے پاس ادرہ کا فریز ہوا تھا جی وہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے ہی وہ تھوڑے دیر کے لیے ہم نے ان کو سوٹے کیا ہے زیادہ ہم نے ان کو لائٹ براؤن یا ڈاک براؤن نہیں کیا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے ایک کیجی چکن ایک کلو چکن ہے اس کو ہم نے پھر اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ہم نے ٹین منٹ تک چکن کو اس کے اندر کک کرنا ہے جیسے ہی ٹین منٹ تک یہ کک ہوتا ہے اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ کی طرف چل جاتے ہیں میرے پاس ہے ہم نے ٹیپ کیجی ٹومیٹوز دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹومیٹوز کو اچھے سے دھو کے واش اوٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے ان کو گرینٹ کرنا ہے گرینٹ کرنے کے لیے ہم نے ان کے ایک ٹومیٹر کے ہم نے تقریباً چار پیسز کرنا ہے اور چار پیسز کر کے ہم نے کچھ اس طرح جگ میں ایڈ کر دینا ہے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کو کٹنگ کر کے ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے جی دیکھیں جی میرے پاس تکریباً جگ فیل ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو گرینٹ روڈنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ہمیں جو پیسٹ کی لکس چاہیے وہ تھوڑی پتلی چاہیے نہاں کے تھوڑا موٹا موٹا ٹھیک ہے جی کچھ اس طرح میں نے آپ کو دکھائیے وہ ہمیں لکس چاہیے پیسٹ کی اس کے بعد جیسے ہی ٹین منٹ کے لیے ککو ہو گیا چکن کا کلر چینج ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ ہے ہم نے اس کو ڈیش آٹ کرنا ہے ہم نے چکن کو نکال لیا ہے ٹھیک ہے جی اور باقی کا مٹیریل اس کے اندر ہی ہے جو ہم نے ٹوماتو کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹوماتو کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے سے چمچ کے ساتھ اس کے اٹی پلٹی کرنی ہے اور اس کے بعد ہی ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ککو نے کے لیے رکھ دینا ہے جیسے یہ پانچ منٹ تک یہ ککو آئے دیکھیں جی ساتھ ہی یہ مطلب ریڈی ہو گیا اس کے بعد ہی میرے پاس ہے اچار گوشت مسالہ میں نے اچار گوشت مسالے کا ایک پیکٹ لیا ہے ٹھیک ہے جی ایک کلو والا ایک ڈبہ ہے جی اس کے علاوہ میں نے اور اس کے اندر کوئی نمک مرچ ایڈ نہیں ٹھیک ہے ایک کے جی کے حساب سے مارکٹ میں ایزیلی اچار گوشت کا ایک کلو چکن کے لیے ڈبہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ہاف اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور ہاف ہم نے رکھ دینا ہے نیکس ٹیپ کے لیے اور نیکس ٹیپ ہمارا یہ ہے ہم نے سی پاوڈر سے جو اچار گوشت کا مسالہ ہے اس سے ہم نے مرچوں کی فیلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں جی تقریباً یہ ٹین منٹ تک کک ہوا ہے اس کے بعد ہم نے جو چکن نکال کے رکھا ہوا تھا ڈشوٹ کیا ہوا تھا وہ ہم نے پھر سے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کی اچھے سے اٹی پٹی کی ہے پھر جی یہ تقریباً ٹین سے فیفٹین منٹ اس کو لگے تھے کک ہونے کے لئے جیسے ہی یہ ہم نے میڈیم آنچ پہ اس کو کک ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور پھر اس کے اوپر ہم نے ڈھکن دے دیا تھا ہم نے اس کو ڈھکن کے علاوہ نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے جیسے یہ پکڑا تھا اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلے گئے میں نے یہ بچا کے رکھا ہوا تھا جی اچار گوشت کا مسالہ ٹھیک ہے جی دیکھ سکتے ہیں پھر ہے جی میرے پاس دو عدد لیمان لیمان میں نے اس کے اندر نچور دیا تھا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو میں نے ایک لیمان نچور رہا تھا ٹھیک ہے مجھے لگا ایک نف ہوگا پھر جی مجھے دوبارہ سے جب میں نے دیکھا ہے کہ مجھے اور ریکوائرمنٹ پھر میں نے اس کے اندر ایک اور لیمان نچور لیا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی لک چیک کرواتی ہوں اس کی لک کیا تھی آپ نے دیکھ لینا ہے اگر تو آپ کے پاس جتنا مسالہ اس کا بچا ہوگا آپ نے اس کے سابسست کے اندر لیمان ایڈ کرنا ہے اور یہ لک چاہیے ٹھیک ہے جی پھر جی مزارس میں ملتی ہیں موٹی ہری مرچے مجھے مارکٹس میں بہت ہی بیسٹ ہے اچار گوشت کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے آپ کوشش کریے گا کہ مارکٹس میں ہمیں بلکل ہی موٹے سائز والی مرچے مل جائیں جو کہ بیسٹ ہوتی ہیں دیکھیں جی جو میرے پاس سائز ہا میں نے اس کو اچار گوشت کے ساتھ مسالے کے ساتھ فیلنگ کر لی اور جو باقی کا بچا تھا وہ میں نے فرسے ہنڈیا کے اندر ایڈ کر دیا اور باقی میں نے اندر ایڈ کیا ہے آپ کے پاس ہینڈ بیٹر ہے تو ہینڈ بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیں لیکن جو ہمارا مین پرپس ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دہین کو اس کے اندر بیٹ کر کے ہی ایڈ کرنا ہے بیٹ کرنے کے بغیر ہم نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا دہین ہم لاسٹ میں اس لئے ڈالتے ہیں کہ جو چکن کا کلر ہوتا ہے وہ بعد میں دہین ڈالنے کے بعد نہیں رہتا کیونکہ جو کلر چکن کا ہمیں چاہیے براؤن ڈاگ براؤن وہ دہین کے بغیر ہی آتا ہے جیسے ہم ہنڈیا میں دہین ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی کلر نہیں آتا دہین ڈالنے کے بعد کلر فکس ہو جاتا ہے دہین کے بعد کوئی کلر نہیں آتا چکن کو جو بھی مطلب ہمیں براؤن براؤن چکن چاہیے ہوتا ہے وہ پہلے ہی آجاتا ہے اس کے بعد ہم ایڈ کرتے ہیں تہین اس کے بعد ہم نے مرچے مسالے کی بڑیوی تو اس کے اندر ایڈ کی اور ٹین منٹ تک ہمارا سارا سسٹم ریڈی ہو گیا دیکھیں کتنا ہی لا جواب موں میں پانی آنے چکن کرائی تیار ہے مجھے امید ہے جی آپ جب بھی اس کو ایک دفعہ اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے آپ اس کے بعد سب کو بھول جائیں گے اور یہ ہی ریسپی ٹرائے کریں گے بہت یمی بہت لذیذ جس کو بھی آپ ایک دفعہ بنا کے کھلائیں گے انشاءاللہ وہ دھوڑا ضرورت 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 ہم نے نمک کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو میش کریں گے میش کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ اس طرح سے اس کی لک ہے آپ کا ٹائم بلکل ویسٹ نہیں کیا ہم نے فٹ فٹ سے یہ ریسپی صرف دو اگر چیز آویلیبل ہیں تو یہ جسٹ ٹو ٹری منٹ لگتے اس کو بڑھنے کے لئے چلیں جی ہم گلاس پہنچ گئے ہیں گلاس میں سب سے پہلے ہم نے شگر پیس کے رکھی ہوئی تھی دو چمچ اس میں ایڈ کی ہیں دو چمچ شگر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک لیمن چور دیا فول لیمن ایک گلاس کے لیے ایک لیمن پھر ہم نے اس کو ایک چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کیا پھر ہم نے اس کے اندر ایک چمچ مینٹ کا ایڈ کیا ہے جس کو ہم نے میش کیا تھا دیکھیں جی کتنی ہسین لک آرہی ہے اس کے بعد ہم نے سپرائٹ کو ایڈ کیا ہے بہت ہی ریفریشنگ ڈرنک ہے آپ جب آج کی ڈرنک آپ کو بہت پسند آئے گی رمضان میں یہ ڈرنک اپنی روٹین میں ایڈ کر لیں افتاری کی ٹائم اس کو مسٹ رکھ ہے اس کے بہت فوائد ہیں پدین پدین اور ریڈی ہمارے جسم کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے جی اگر اگر چاہتے اس ایڈ پہ آپ زیادہ ایڈ ملے تو اس کے لئے آپ اس طرح کا ڈیزرٹ بنانا پڑے گا میرے ساتھ رہیے گا میں آپ بتاؤں گی اس ڈیزرٹ کی ٹھیکنس کس طرح برقرار رکھی جا سکتی ہے اور اس کی لیئرز کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے بہت سی ٹیپ اور ٹرک کے ساتھ میں لائی ہوں آپ کے لئے شاندہ ریسیپی بسم الرحمن رہی سب سے پہلے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دے بیل کے آئیکن کو پریس کر دے بہت شکریہ جی میرے پاس تھا ایک کلو دودھ اس کو میں بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور میرے پاس کچھ اس طرح کی سب بزار میں بھولو کہ دودھ میں ڈالنے کے لئے بڑھ سب چاہئے پھر جی ہم نے ہاتھوں کی مدل سے کچھ سمیش کیا جیسا کہ دودھ کو بھائل آیا میں اس کے اندر ایڈ کر دی سمیش کچھ اس طرح سے اس کے اندر بہت سی ٹی پین ٹرک سا میرے ساتھ رہے گا میں آپ کو جٹ پٹ فٹ بن ڈیزر تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جی ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے ہم نے متواتر چمچ کو ہیلانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس میں جوش آن سٹارٹ ہو گیا ہے دودھ کے اندر ہم نے ایک کٹوری میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کیا ہے اس کے اندر ہم نے تین چمچ کسٹرٹ کے ایڈ کی ہے ہم پاس ہے جی منگو فلیور آپ کے پاس کوئی سا بھی فلیور ہو تو چلے گا جی تو پھر تین چمچ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے چمچ کے ساتھ ہیلانا ہے تاکہ اس کے اندر جو پورڈر کے نیچے تہہ بنی ہوتی ہے ہم نے اس تہہ کو ختم کرنا ہے اچھے چمچ کرنا ہے کسٹڈ کو ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا جیسے ہی ہم نے کسٹڈ کو ایڈ کرنا ہے ہمارا دوسرا کام یہ ہے ہم نے متواتر اس کے در چمچ ہیلانا ہے چمچ یہاں پہ ہم نے ہیلاتے جانا ہے تاکہ اس کے نیچے جو بھی پاورڈر ہے وہ اس کے نیچے تہنا بن جائے اس ڈیزرٹ کے اندر جو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جیسے ہی یہ ڈیزرٹ بنانا ہے ہمیں اس کے ساتھ متواتر چمچ ہیلانا ہے ہم اس ڈیزرٹ کو ویسے نہیں چھوڑ سکتے بقاعدہ ہمیں اس کے اندر چمچ کو ہیلاتے جانا ہے ایک چینی ڈالنے کے بعد یہ ہوتا ہے اس ڈیزرٹ میں ایک پانی سی نمی سی آجاتی ہے اس کے لیے ہمیں اس کے اندر تھوڑی سی آنچ تیز کر متواتر چمچ لانا ہے تاکہ چینی کی اندر نمی برقرار رہتی ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے ہمیں چینی کی نمی ٹیپ ہمارا یہ ہے جی اس طرح اس کی ٹھک فارم ہو گئی تھی جیسا کہ آپ کے سامنے ہے زبردست سی سپر ڈوپر والی فارم ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اور گھارا کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں ابھی یہ والی فارم نہیں چاہیے اگر ہم اچھے اس کو گھارا کریں گے تو انشاء اللہ ہماری بہت زبردست یمی والی ریسپی تیار ہو جائے ٹھیک ہے پھر ہمارا پانچ منٹ بعد تقریبا ڈیزرٹ کمپلیٹو کہتا اس طرح ہم نے اس کو پانی کے اندر رکھا اور متواتر شمچ ہی لائے تاکہ اچھے سے بعد میں ایک پیکٹ تھا میرے پاس کینڈی بسکٹ آپ کے پاس کوئی سا بھی ہو تو انشاء اللہ چلے گا میں نے کینڈی بسکٹ کو اس طرح سے گرینڈر میں کرش کیا تھا کیونکہ یہ ہاتھوں کی مدد سے بھریک بھریک پیس کے میں نے اس کے اوپر کسٹڈ کی لیئر بنا دی کسٹڈ کی لیئر کے واج میں اس کے اوپر کوئی سے بزار سے کوئی سے بھی کیک ملے ہو اس کو ہم نے رکھا اور اس کے اوپر پھر سے کسٹڈ ڈال دیا اور اوپر اس کے کینڈی بسکٹ کو گانشنگ کر دیا انتہائی لزیز انتہائی کھانے دباؤں میں کوکنگ ویدوز مسلیم کو یاد رکھے گا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ہم ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ریسیپی میں تب تک اللہ حافظ